ناظرین کچھ شہروں میں اجناس کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں اور آپ بات کرتے ہیں سمندری غلہ منڈی میں آج اجناس کی ریٹوں پر فروغت ہوئی اور ساتھ ہی نئی منجی گندم مکی تل کپاس کے ریٹ کیا رہے ہیں مارکٹ کی کیا پوزیشن ہے اور آنے والے دنوں میں مارکٹ کی کیا صورت آ رہے گی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کریں گے تو اب بات کرتے ہیں آج سمندری غلہ منڈی میں مکی کے ریٹس کی تو بارہ مہچر مکی چووی سو پچاس رپے تک فی من فروغت ہوئی جبکہ چودان مہچر مکی چووی سو رپے تک فروغت ہوئی اور سولہ مہچر مکی تئیسو پچاس رپے تک اور اٹھارہ مہچر مکی تئیسو رپے تک اور بیس مہچر مکی بائیسو پچاس رپے تک اور بائیس مہچر مکی بائیسو رپے تک اور بائیس مہچر مکی بائیسو رپے تک اور ڈیمج مکی کی ریٹس کی بات کریں تو وہ اٹھارہ سو پچاس سے دو ہزار پچاس روپے تک فیمن فروکت ہوئی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائی بریڈ تلی کے ریٹس کی تو اٹھارہ ہزار دو سو سے ستارہ ہزار پانس روپے تک اچھے ریٹ رہے آج سمدری غلہ منڈی میں مکی کے ریٹس بھی اچھے رہے اور سرسو ریٹ کی بات کریں تو چھ ہزار نو سو سے آٹھ سات ہزار ایک سو روپے تک فیمن فروکت ہوئی اور اسی طرح باجرے کی ریٹ کی بات کریں تو چھپتی سو سے لے کر چوتی سو روپے تک اور لال جوار کی بات کریں تو پنتالی سو سے لے کر بونجہ سو روپے تک فی من فروکت ہوئی آج سمندری غلہ منڈی یہ تھے آج سمندری غلہ منڈی کے ریٹس جبکہ مکی عرف والا غلہ منڈی میں چوبی سو پچاس روپے تک فروکت ہو رہی تھی اچھی کوالٹی کی جبکہ اکڑا غلہ منڈی میں آج مکی پچی سو پچاس روپے سے چھبی سو روپے تک فروکت ہو رہی تھی اور ہائی ٹینک فیڈ ملوالوں کا جو ریٹ ہے وہ اٹھائی سو روپے اور اب بات کرتے ہیں کپاس کے ریٹ کی تو کپاس آج پنجاب سائڈ میں آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار چار سو سے دس ہزار روپے تک فیمن فروکت ہو رہی ہے اور جبکہ تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو فیصلہ باد میں سترہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار تین سو روپے تک اور جبکہ پنجاب میں تل تلی کے ریٹ کی بات کریں تو پندرہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار چار سو روپے تک فیمن فروکت ہو رہے ہیں اس میں اچھی کوالٹی کے بھی تل ہوتے ہیں اور گندم ریٹس کی بات کریں تو گندم کے ریٹ میں تھوڑی سی نمائیہ کمی دیکھی گئی ہے سندھ سائڈ میں بھی چار ہزار سات سو پچاس سے سندھ سائڈ پر فروکت ہو رہی ہے اور جبکہ پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بھی چار ہزار سے لے کر سات سو پچیس روپے تک پنڈی سلام آباد کا ریٹ ہے اور ابھی بھی کافی ایسے شہر ہیں جہاں پر گندم چار ہزار چار سو سے چار ہزار پانسو روپے تک فیمن فروکت ہو رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں منجی کے ریٹ تو بات کرتے ہیں آج پنجاب میں منجی کن ریٹوں پر فروکت ہوئی تو ایری فین سے شروع کرتے ہیں منجن آباد میں چار ہزار سے لے کر چار ہزار تین سو روپے تک اور بہاول نگر میں ایری فین اٹھتی سو سے لے کر چار ہزار چار سو پچاس روپے تک چشتیاں میں چار ہزار سے لے کر چار ہزار تین سو روپے تک سائی وال غلہ منڈی میں پہنتی سو سے لے کر چار ہزار تک عرف والا غلہ منڈی میں چار ہزار سے لے کر چار ہزار دو سو پچاس روپے تک اور ایری سکس کی بات کریں تو پاک پتن غلہ منڈی میں تین ہزار سے لے کر تین ہزار سات سو پچاس روپے تک جبکہ چشتیاں گلہ منڈی میں بات کریں تو بتی سو سے لے کر تین ہزار روپے تک سائیوال گلہ منڈی میں تیتی سو سے لے کر چھتی سو روپے تک آرہوالا گلہ منڈی میں تیتی سو سے لے کر سنتی سو روپے تک اور اب بات کرتے ہیں پندرہ صفر نو کی تو آج پندرہ صفر نو بہاون نگر گلہ منڈی میں پنتالیس سو سے لے کر پانچ سزار روپے تک چشتیاں میں پنتالیسوں سے لے کر پانچ ہزار رپے تک پاک پتن میں چورتالیسوں سے لے کر سنتالیسوں پچاس رپے تک منجناباد میں پانچ ہزار سے پانچ ہزار چار سو رپے تک سائیوال غلہ منڈی میں پنتالیسوں سے لے کر بونجہ سو رپے تک عرف والا غلہ منڈی میں ترتالیسوں سے لے کر اٹھالیسوں رپے تک اور جبکہ اب بات کرتے ہیں ایری نائن کی تو عرف والا غلہ منڈی میں انتالیسوں سے لے کر بٹالیسوں رپے تک چشتیاں میں بطاری سو سے لے کر چھاری سو روپے تک اور بہاون نگر گھلہ منڈی کی بات کریں تو بطاری سو سے لے کر چھاری سو روپے تک